میں تبدیلی لے کر آوں گا اس کابینہ کے اندر اگر آپ ساٹھ فیصد عراقین دیکھیں تو مشرف دور کے ہیں نون لیگ کے ہیں یہ پاکستان پیپس پانٹی کے نکالے ہوئے لیڈران ہیں جن کو خان صاحب نے اپنی کابینہ میں وزارتیں انعیت کی ہیں کل فردوش شمیم نقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی کے پانی کے لیے پچھلی چار سی سی آئی کی میٹنگ میں ایک بار بھی بات نہیں کی میں کہتا ہوں نقوی صاحب تھوڑے سے حقائق پر بات کریں تو قوم کے اوپر مہربانی ہوگی پچھلے دو سال سے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کاؤنسل آف کومن انٹریش کی ہر میٹنگ میں کراچی کی پانی کی بات کر رہے ہیں اور جو بارہ سو کیوسک پانی اضافی پانی کی فرمائش جو سندھ حکومت کر چکی ہے وہ اسی سندھ حکومت نہیں کی تھی آپ کی پی ٹی آئی نے نہیں کی تھی آپ کے وزیر اعلیٰ کے آنے کے بعد دو سی سی آئی کی میٹنگز ہوئی ہے دونوں میٹنگز کے اندر پاکستان پیپس پارٹی کی سندھ حکومت نے کراچی کے پانی کے مسائل کو جاگر کیا ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ بارہ سو کیوسک اضافی پانی کراچی کو مہیا کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو تھوڑا حقائق پر مبنی رہتے ہوئے بات کرنی چاہیے اور ذرا عوام کے اندر آنا چاہیے تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ آٹے دال کا کیا باؤ ہے کس طریقے سے لوگ اس وقت اپنی پریشانیوں میں مبتل ہیں کس طریقے سے لوگ مہنگائی سے تنگ آکے بڑتیری گیس کے نرخوں سے بڑتیری بجلی کے نرخوں سے آکے شڑک پر آکے خود سوزی کرنے پر مجبور ہیں میں گزارش کروں گا وفاقی حکومت سے کہ خدارہ باتیں کرنا چھوڑے آپ کام شروع کریں میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا نام پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ پاکستان ترننگ انسٹیٹیوٹ ہو گیا ہے خدارہ اپنی کہیوی باتوں پر عمل کریں اپنی باتوں پر کھڑے رہیں کیونکہ عوام اب اس بات پر سوچنے پر مجبور ہے کہ خان صاحب نے پچھلے پانچ سال صرف غلط بیانی کی کیونکہ سو دن کے اندر انہوں نے کسی بھی اپنے وعدے کو وفا نہیں کیا میرے خیال میں وزیر آزم صاحب ایک دو بر کراچی آئے تھے لیکن ان سے ملاقات انہوں نے نہیں کی میں سمجھتا ہوں اگر وزیر آزم صاحب کسی دن کراچی میں اندرون سندھ میں بلوچستان میں پنجاب کیپی میں اگر عوامی دورہ ہی کر لیں تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ عوام کس مشکلات میں مقتلہ ہے کس طریقے سے عوام کے اوپر آپ نے ہر چیز کا بوجھ ڈال دیا ہے آپ نے ہر چیز کے نرخ بڑھا دی ہے اس وقت جو انفلیشن کی شرعہ معاشرے میں ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ غریب آدمی وہ مہنگائی برداشت نہیں کر سکتا گزارش یہ ہے وفا کی حکومت کے اور پی ٹی آئی کے دوستوں سے ذرا سڑک پر آئیں عوام کے ساتھ بیٹھیں تو ان کو اندازہ ہوگا عوام کی مشکلات کا پیپلز پارٹی کو الحمدللہ 51 سال ہو گئے ہیں اور بڑے لوگوں نے بڑی بڑی سازشے کرنی کوشش کی پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی معاشرے میں اگزست کرتی ہے اس کی وجہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوامی حقوق کی بات کی ہے عوامی رائے کی بات کی ہے عوام کے ساتھ کھڑی رہی یہ یہی وجوہات ہیں کہ آج بھی پاکستان کے عوام پیپلز پارٹی کو اپنا مسیح سمجھتی ہے بلاور صاحب کو اپنی مشکلات کا حل کرنے والا مسیح سمجھتے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بار پھر پار میں آئے گی اور مسائل کو حل کر کے دے گی میں کیا کہ سکتا ہوں جب وفاقی وزیر خود یہ بیان کر چکے ہیں کہ سندھ کا پانی چوری کیا جا رہا ہے تو میں گزارش یہ کروں گا کہ پہلے وفاقی حکومت اس پانی کی چوری کو رکے اس کے بعد وہ پانی سندھ کی عوام کو ملنا شروع ہو جائے گا آپ نے کہا میں پانچ کام گنوا دوں آپ میرے ساتھ چلیے کراچی تھٹا ڈویل کیریج میں میرے خال میں تحریک انصاف نے نہیں بنائی اپنا میرپور خاص کا ہائیوے تحریک انصاف نہیں نہیں بنایا تھر پارکر کے اندر جو سڑکوں کا نیٹوک ہے وہ تحریک انصاف نے نہیں بنایا خیرپور کے اوپر جو انڈس کے اوپر بریج بنائے وہ تحریک انصاف نے نہیں بنائے تھٹا ٹنڈو محمد خان کے درمیان جو جھرک ملکٹی آر بریج بنائے وہ تحریک انصاف نے نہیں بنائے جامسورو بائی پاس جو ہے وہ تحریک انصاف نے نہیں بنایا آپ کراچی شہر میں کام اتنے گناوں گا کہ میرے خیال میں آپ کا ٹائم ختم ہو جائے گا میں ہیلتھ سیٹر پر آپ کو کہہ دوں کہ این آئی سی ویڈی جب وفاق کے پاس تھا اس کا کیا حال تھا اور آج آپ الحمدللہ دے سکتے ہیں کہ این آئی سی ویڈی کس طریقے سے پاکستان کی عوام کی خدمت کر رہے گمبٹ انسٹیٹوٹ کس طریقے سے عوام کی خدمت کر رہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنہ اسپتال کا پہلے کیا حال تا اور آج کیا حال ہے کس طریقے سے کینسل انسٹیٹوٹ کے اوپر کام ہو رہے ایسا یو ٹی جو کہ صرف کراچی شہر میں تھا اس کو ہم بڑھا کے لارکانہ سکھر لے گئے تو میں سمجھتا ہوں اتنے بہت سارے ہم نے کام کیے ان کاموں کی وجہ سے سندھ کی عوام نے پاکستان